اس وقت الحمدللہ یہ جشن آزادی ہم منا رہے ہیں اس جشن آزادی میں ہم ایک مشکل سے نکلیں اور وہ ایک دیشت گردی کا توفان تھا اور ملک ڈولتا تھا روزانہ سبوٹ کے جو ہے وہ دو تین دھماکوں کی خبریں اور خودکش دھماکوں کی خبریں پڑھتے تھے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں ملک امن کے نور میں ہے اور ہر آنے والا دن اس ملک کے لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کو مزید بہتری آتا فرمائے گا وہ منزل ملے گی کہ اس ملک میں نظام رسول کا صویرہ ہوگا وہ جو فکر تھی پاکستان کے مخالف وہ فکر آج بھی مری نہیں ہے وہ آج بھی فکر مدارس کے اندر اس کو پانی دیا جا رہا ہے مساجد کے اندر اس کو پانی دیا جا رہا ہے تو اس لیے ہم نے بھی گلی گلی نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ کی فکر کی آپ یاری کرنی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قافلہ ہے اور الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا آج سے کئی سالوں قبل جب عموماً مدارس میں اور دینی اداروں سے جلوس اور جلسے کا چودہ اگست کو رواج بلکل نہیں تھا لیکن اب الحمدللہ ملک کے طول و عزت کے اندر یہ سلسلہ پھیل رہا ہے اور اس کو اتنے بڑے حجم میں ہم کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ یہ جو چودہ اگست کا جو اجتماع ہوگا اس کے فوائد اور اس کی برکتیں ہمیں نصیم ہوں گی اور انشاءاللہ ملک کے ساتھ محبت ہماری بڑے گی اور اس وطن کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور شہدہ کے لیے خراج بھی ہوگا اور سبز حلالی پرچم جگہ جگہ اپنے گھروں کی چھتوں پر اپنے مکانوں پر اپنی سائیکلوں پر اپنی موٹر سائیکلوں پر اپنی گاڑیوں پر لہرائیں آج یہاں پرچم کو شائی کی گئی ادارت المصطفیٰ کے تمام حلقے اپنے اپنے شہروں کے اندر جو ہیں وہ پرچم کو شائی کریں ادارت المصطفیٰ جو ہے وہ سات اگست سے چودہ اگست تک پاکستانی سبز پرچم لہرائوں مہم کے طور پر منا رہا ہے تو یہ پرچم لہرائیں اور چودہ اگست کو جب آئیں تو ہر ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور سبز حلالی پرچم یہ لہرائے رہا ہو اور میری دعا ہے کہ اس دن ہوا بھی مدینہ کی جانب چند رہی ہے اور یہ پیغام میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے تو اس دن درود السلام کی ہوائیں بھی یہاں سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہوا کا رخ کوئی بھی ہو لیکن درود کی ہوائیں مدینہ ہی جاتی اللہ کرے کہ ہوا کا رخ بھی ادھر ہو اور ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کا سلام پیش کریں